بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 92.88 اب سے تھوڑی دیر پہلے سابق وزیراعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کے لونگ مارش کے شرکت سے خطاب کیا اور اپنا وہی موقف جو کئی دنوں سے ہم سن رہے ہیں اس کو دہرایا وہ کہ موجودہ وزیراعظم کی لندن میں موجودگی کے حوالے سے ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جہاں پر حکومتیں باہر سے بیٹھ کر کی جا رہی ہیں اور ایک سزای آفتہ شخص سے ایک مفرور اشتہاری شخص سے مشاورت کی جا رہی ہے انتہائی اہم معاملے پر جو کہ آرمی جیف کی تائناتی ہے اور مشاورت کرنے والا شخص جو کہ اس ملکہ وزیراعظم ہے وہ شخص ہے جس نے اس سابق وزیراعظم کے لیے زمانت دی اور اس کو ملک سے بھگایا یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے اور پھر وہ یہ بھی آج اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ سوچا جائے کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور کیوں خاموشی اختیار کی گئی ہے بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ تجربہ تھا یہ ناکام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ملکی معیشت جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کا واحد حل اس کا واحد سلوشن جو ہے عمران خان صاحب بار بار جیسے ان کا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشنز کروا دیے جائیں لیکن جو حکومت کی طرف سے اس وقت اشارے مل رہے ہیں فوری الیکشنز پر تو کہیں پر بھی آمادگی نظر نہیں آتی ہے لیکن کل بھی ہم نے اپنے برگیام میں بات کی تھی کہ پریزیڈنٹ آریف علوی کی طرف سے ایسی کچھ کوششیں جاری ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ دونوں اطراف سے شاید ایک ایک قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹا جائے اور تین مہینے چار مہینے یا پانچ مہینے کے بعد الیکشنز پر کوئی اتفاق رائے بن سکے ایک تو اس پہ بات کریں گے دوسری طرف عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا اس میں ان کو یہی اعتراض تھا کہ جو نامزد ان کی طرف سے افراد کیا جا رہے تھے ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے سو اب عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے نامزد کردہ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور سپریم کورٹ میں اپنا یہ معاملہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھیں گے پھر اسی دوران یہ جو لانگ مارچ چل رہا ہے کل ہی یہ خبر آئی کہ جو سعودی کران پرنس ہے محمد بن سلمان ان کا پاکستان کا دورہ موخر ہو گیا ہے اس کا قصوروار عمران خان صاحب کو ٹھہرایا جا رہا ہے اس حکومت کی طرف سے خاجہ آصف صاحب وزیر دفاع نے آج اس پر ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے پہلے دھرنے پہ سات سال قبل چینی صدر کا دورہ کینسل کروایا تھا اب 21 نومبر والے دھرنے کے اعلان سے سعودی عرب کے ولی احد اور وزیراعظم کا دورہ ملتوی عمران خان سوائے اپنے مفادات کے علاوہ کوئی سوچ نہیں رکھتا ملک و قوم کے مفادات کے کوئی معنی نہیں یہ شخص ملک کے خلاف ایجنڈا پہ کام کر رہا ہے سو ایز ایکسپیکٹڈ حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب کے اس لونگ مارچ کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے جس کے باعث وہ کہتے ہیں ایم بی ایس کا دورہ جو ہے وہ ملتوی ہوا ہے انہی تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے اور آگے جا کے جو ڈیلی میل والا معاملہ ہے جس میں شہباز شریف صاحب نے اس اخبار کے خلاف ڈیفیمیشن جو ہے وہ کیس ایک دائر کیا تھا اس پہ جو یوکے کی کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ بھی آگے جا کے بات ہوگی مہمانوں کا آپ سے تعرف کروا دوں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر راہنمہ حسان خاور صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اور پاکستان مسلمن نواز کے سینئر راہنمہ علی پرویز ملک صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ ایمینے بھی ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا حسان خاور صاحب ذرا اسی سے آغاز کرتے ہیں جو وزیر دفاع کا آپ نے ٹویٹ بھی سنا ایم شور کل سے آپ بیانات سن رہے ہیں موجودہ حکومت کے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لونگ مارچ کو اور دھرنے کے اعلان کو قصور وار ٹھہر آیا جا رہا ہے ایم بی ایس کے دورہ ملتوی ہونے کا اس پہ آپ کا ٹیک کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے ساتھ گئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کی سٹیٹمنٹس کو نہ زیادہ سیریسلی نہ لیا کریں اس وقت جو پی ڈی ایمینہ ان کا سارا کا سارا بیانیاں محدود ہو گیا ہے انران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو اور ان کے پولیٹیکل جیسٹس کو ریسپونڈ کرنے پر ان کے پاس تو کوئی بیانیاں رہا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود بھی یہ بات کوٹ کی کہ جو ایم بی ایس ہے پرنس محمد بن سلمان ان کا تو پورے ایسیا کا دورہ جو ہے وہ کینسل ہو گیا ہے تو اب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان صاحب پورے ایسیا کے پوری ایسیا کی پولیٹیکس جو ہے وہ کیا اس لانگ مارک سے ایمپیکٹ ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک ریڈکلس بات ہے یہ کرنا اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو خود ایک فیس سیونگ چاہیے تھی جو فیس سیونگ اس وقت دنیا میں کوئی نہیں دے رہا پہلے انہوں نے آئی ایم ایف کی بات کی آئی ایم ایف نے ان کو نہیں لگایا تو حساب ڈار صاحب نے آ کر اسلامی بینکیں کا چورن بیچنے کی کوشش کی ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہاں سے کہیں بیل آؤٹ ہو گئی ماننے تاننے کی عادت ہے ماننے تاننے سے ایکانومی نہیں چل سکتی دنیا کے اندر ملکوں کی ایکانومی چلتی ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی سے کیونکہ آپ کے انویسٹرز کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو حکومت ہے وہ قابل ہے وہ اگلے پانچ سال کے لیے حکومت کر رہی ہے اس کی پولیسیوں کی جو ہے کوئی ریٹ ہوگی اس کی کوئی رسپیکٹ ہوگی اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ جو مرضی کر لیں آپ ملک کی معیشت نہیں چلا سکتے اور یہی ہمیں پچھلے چھ ساتھ ماہ میں دیکھنے کو ملا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے بدکسمتی سے اس نے نوز ڈائف کی ہے اور ہر اگلے آنے والا دن جو ہے وہ پچھلے دن سے زیادہ بہترین ہوا ہے تو یہ چیزیں اس طرف ہی جا رہی ہیں خواج آسف کی ٹویٹ میرا نہیں خیال کہ اس قابل ہے کہ اس کی اوپر کوئی پروگرام اوپری ڈسکشن ہو یہ ایک سیاسی بیان کا آپ کے لئے اس کو سیریس نہ لیں اچھا یہ پہلے پہلے اسی پہ یہ ذرا علی ملک صاحب کا موقف میں جان لوں کہ ابھی جس طرح ہم نے بات کی کہ وہ تو پورا ایزیا کا دورہ تھا تو اس میں اگر پاکستان اکیلا ہوتا وہ نہیں آئیں گے بہت ان کا تو پورا ایزیا کا دورہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا تو اس کا بھی آپ مورد الزام جو ہے وہ عمران خان کو ٹھہراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سادیا آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا دیکھیں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے میں صرف آج ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل تھا وہاں پہ پاکستان کی ٹیم نے ایک بھرپور مقابلہ کیا انگلینڈ کا اور انہوں نے بڑی بہترین کار کرتی گئی تو میں ان کو شاباش آپ کے چینل کے ذریعے ان کو پیش کرنا چاہ رہا تھا اس کے اندر اگر تھوڑی سی بیٹنگ کے اندر ہماری پرفارمنس بہتر ہوتی تو شاید ریزلٹ مختلف آتا پر آخری گین تکر انہوں نے مقابلہ کیا تو میرے خیال سے اس میں ٹیم کو شاباش ہم سب کو دینی چاہیے بولرز نے جان لگا دی بیٹنگ کی کمزوری رہ گئی آج جی بلکل اور وہ شاید افریدی صاحب کی شاہین افریدی کی جو انجری ہے اس نے بھی تھوڑا سا کمپلیکشن اس کا ہمارے بولنگ اٹیک کا بھی چینج کر دیا بلکل بیٹنگ اوورال کیا کہتے ہیں دی ٹیم پلیڈ ویل اور ہم سب کو اپریشیٹ اس چیز کو کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں افسوس کا اظہار کر رہا تھا جو ابھی چند گھنٹے پہلے جو استمبول کے اندر بلاسٹ ہوئے اور اس کے اندر بھی تی جانوں کا زیاہ ہوئے تو میرے خیال سے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم قوموں کو اور ریاستوں کو سارے کا سارا دھیان دینا چاہیے اچھا اب گزارش یہ ہے کہ جو محمد بن سلمان صاحب نے اپنا ٹور جو ہے اس کو پوسٹ پون کی ہے گزارش یہ سادھی اب جہاں تک میری انفرمیشن ہے حسام خاور صاحب یقیناً حکومت کے اندر بیٹھے ہیں ان کے پاس کہیں بہتر میرے سے اطلاعات ہوں گی میرے پاس جو اطلاعات ہیں ان کی یہ جو ٹور تھا یہ تین ممالک کے اوپر مبنی تھا کیونکہ وہ جی ٹوینٹی سمٹ کے لیے انڈونیزیا بالی جا رہے تھے وہ پارٹ آف در ٹور ان کا ابھی بھی انٹیکٹ ہے اس کے علاوہ وہ انڈیا اور پاکستان آ رہے تھے اور یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ پاکستان کی جو لے گیا وہ کینسل کر دیں اور انڈیا کے اندر چلے جائیں کیونکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر اس خطے کے اندر پاکستان اور انڈیا کی آپس میں کیا سینسٹیوٹیز ہیں تو اگر یہ اپنی جو ذمہ داری ہے یہ جس قسم کی جو آلودہ سیاست یہ آگے لے کے ہیں اور جس قسم کا انہوں نے محول پاکستان میں بنا دی ہے اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ محول نہ ہوتا تو وہ یقینی طور پر پاکستان آتے اور پاکستان آتے تو پھر انڈیا بھی جاتے انہوں نے مناسب سمجھا کہ پاکستان تو ان حالات کی وجہ سے آ نہیں سکتا تو پھر انڈیا کو بھی کینسل کر دیں اور 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 اب میں اس چیز کو صرف اس کے ساتھ کنیکٹ آپ کو کر دوں کیونکہ میرے بھائی نے یہاں پہ معیشت کے اوپر بھی بہت بڑا بھاشن دینے کی کوشش کی اور یہی چیز عمران خان صاحب نے آج اپنی تقریر میں بھی بتایا ہمیں کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بے رہی تھی اور جس طرح سے حکومت تبدیل ہوئی جو ایک آئینی طریقے کے ذریعے تبدیل ہوئی تو یہاں پہ حالات بلکل مختلف ہو گئے تو میں گزارش یہ کروں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسد عمر صاحب جو ان کے ایکانومی کے ماسٹر ہیں ان کی وہ تقریریں نکالیں جس کے اندر وہ آ کے بتاتے تھے کہ کسی بھی معیشت کی کارکردگی کو بھاپنے کے لیے کم از کم سال دو سال چاہیے ہوتا ہے اور اگر چھ مہینے کے اندر ان کی یہ پھلتی پھولتی معیشت جو اے زمین بوس ہو گئی ہے تو کیا یہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچنا نہیں چاہیں گے کہ کتنی دیر پا اور کتنی جامعے یہ معیشت دیکھے گئے تھے کہ چند مہینوں کے اوپر ہی یہ اپنے موں کے اوپر آ کے گر گئی ہے یہ وجہ اس کی بنیادی یہ ہے سادیا کہ یہ ساری کی ساری جو گروتھ دکھا کے گئے تھے یہ آپ جانتی ہیں ڈیٹ فیول تھی اس کے اندر وہ کرزہ جو پاکستان نے ستر سال میں لیا یا میاں نواز شریف صاحب نے اپنے تین ادوار کے اندر لیا تقریباً اتنا ہی کرزہ یہ اپنے تین ساڑھے تین سال کے ادوار کے اندر لے کے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک انسسٹینبل گروتھ کا ایک یہاں پہ جو سیمبلنس کریئٹ کرنے کی کوشش کی اور جس طرح سے ہی آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسز آپ کا ایمرج کرنا شروع ہوا ستنہ بلینڈ ڈالر کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چلا گیا اس سال تیس پینتس بلینڈ ڈالر کا انتظام حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے تو انسے صاحب سے یہ بھی تو پوچھ دیں نا کہ وہ شوقت ترین صاحب جب بارودی سرنگیں لگا رہے تھے یہاں پہ تو کونسی دراز کے اندر وہ پینتس ارب ڈالر رکھ کے چلے گئے ہیں کہ ہم وہ دراز سے باہر نکالیں اور لوگوں کی اوپر اسی طرح نٹانا شروع کر دیں تو ہم جس حالات کے اندر ملک کو چھوڑتے دیتے اس میں دیالیا پن سے بچا رہے ہیں کیونکہ لوگ جانتے ہیں سرلنگا کے اندر جب ملک ڈیفالڈ کرتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے ٹھیک ہے حسان خابر صاحب پہلے ذرا کوئکلی ریسپونڈ کر دیں جو علی صاحب نے باتیں کی ہیں اس کے بعد پر میں اپنا سوال کرتے ہوں دیکھیں پہلے جو علی صاحب نے کہا ہے نا کہ کس دراز پر پیسے رکھے ہیں وہ دراز کا اگر بتا دیا تو حسان خابر صاحب وہ بھی پیسے نکال کے اپنے اکاؤنٹ پر لے جائیں گے یہ بات تو نہ ہی پوچھیں ان کا پرانہ موشلہ ٹریک ریکارڈ بڑا بڑا آپ نہیں بتائیں گے کون سا دراز ہے دوسری بات چیئے ہیں دوسری بات چیئے ہیں جو رہا صاحب پاکستان کے پاس ہے وہ بھی نہیں جائیں گے پہلے بھی وہ آپ کو پتا ہے کہ اپنا بیانے حنفی دے چکے ہیں کہ وہ شریف ہاندان پر لے مری لانٹن کرتے ہیں تاریخ کا اس ہے میں تو کہہ نہیں رہا دوسری بات چیئے ہیں دیکھیں اس گورنمنٹ کی جو ریجٹیمیسی ہے وہ تو ان کوئیسٹن ہے نا جب تیرہ جماعتیں مل کے آتی ہیں گورنمنٹ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا مطلب دیکھیں پولیٹیکل جو ہے نا اپنی جگہ ہے ظاہر ہے کہ میں پی ٹی ایم کی گورنمنٹ پر کٹیسائز کروں گا عدی پرویز ملک صاحب پر لکھے آدمی ہے یہ پی ٹی آئی پر کٹیسائز کریں گے لیکن دیکھیں سادیہ بات تو ہے نا اس گورنمنٹ کی کوئی ایکنونک سٹریٹیجی تو نہیں ہے مفتا اسماعیل نے جیسے بھی تھا اور نے کہا جی چلو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے ہم اس کو آگے لیکھے چلیں گے دار ساتھ میں آگے کہا جی میں ڈالر پر فوکس کروں گا وہ بھی ناکام کوشش ہے تو سچ یہ ہے کہ جو ابجیکٹیو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبعمت کی کوئی ایکنونک سٹریٹیجی بھی نہیں ہے پولیٹیکل انسیٹنٹی ایسائیٹ ان کی کوئی ایکنونک سٹریٹیجی نہیں ہے جو سمجھ آئے کہ جی چلو آج نہیں تو چھے مہینے کے بعد میں آپ کی بات کو درست مانتے ہوئے لیکن پھر اس میں ایک آرگومنٹ یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے تو پھر تو یقینی طور پر یہ حکومت یہ فوری الیکشنز کی طرف نہیں جائے گی اس وقت جانا پسند کریں گے جب ان کو فوٹ کرے گا جب ان کو لگے گا کہ واقعی اب ہم کچھ ڈلیور کر چکے ہیں اور اب ہم عوام میں جا سکتے ہیں اس صورتحال میں تو پھر الیکشنز نہیں ہوں گے ٹھیک کہہ رہی ہے نا دیکھیں الیکشن میں تو ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے نا آج اگر الیکشن کرا دیں دو مہینے بعد کرا دیں تین مہینے بعد کرا دیں ان کے تو پولنگ بہت سنسان پڑے ہوں گے اور مسئلہ کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا سیاسی سروائیول دیکھنا ہے یا پاکستان کا معاشی سروائیول دیکھنا ہے یہی فیصلہ ہوا ہمیں فیصلہ کی جا رہے ہیں یہ تو بات آپ کی برکل ٹھیک ہے کہ اگر الیکشن جلد ہوتے ہیں تو یہ تو مٹ جائیں گے دوسری دوسرا آگیومنٹ پھر ان کا والا جو ہے کہ آپ لو کر رہے ہیں آرمی چیف کے اپوائنمنٹ کے لیے وہ چیز اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی اس میں پاکستان تحریک انصاف کا یمران خان صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے اسی لئے کل سے کچھ پیٹیا ہے کہ لوگ یہ بیانات دے رہے ہیں کہ جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق تکر رہی ہو تو آئین میں تو اختیار وزیراعظم کا ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں یہ دو فرق باتیں ہیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے سادیہ لیجٹیمیسی آف ای ڈیسیجن میکنگ پروسس خان صاحب نے پہلے بھی اور اب بھی اس پروسس کی لیجٹیمیسی کو پویسن کیا ہے کہ اگر ایک شخص کنوکٹیڈ شخص ننڈن بیٹھا ہے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ یہ فیشلی کیسے لے سکتا ہے دوسری طرف انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس بات کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ کون چکس آدمی چیف لگتا ہے وہ جو بھی لگتا ہے ہمیں کو فرق نہیں پڑتا لیکن ہم اس کی لیجٹیمیسی کو اس پروسس کی لیجٹیمیسی کو کویسن کرتے رہے گے حکومت کی لیجٹیمیسی آپ کہتے ہیں that is in question مجھے ایک بریک لینے بریک سے واپر ساؤنگی دسکشن کو ہم یہی سے آگے بڑھائیں گے stay tuned welcome back program مکبہ پھر سے خوش آمدید علی ملک صاحب جو حسان خابر صاحب نے بات کی پہلے اس پہ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ obviously جو آئینی طریقہ ہے جو constitution کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وزیراعظم کے پاس یہ اختیار ہے but آپ کی حکومت کی جو لیجٹیمیسی ہے وہ question میں ہے وہ کہتے ہیں credibility نہیں ہے اور اسی لیے کہہ رہے ہیں ہم بار بار demand کر رہے ہیں کہ آپ early elections کروا دیں اور پھر جو بھی حکومت آئے گی جو منتخب حکومت ہوگی وہ یہ appointment کریں اچھا گزارش اس طرح سے سادیا کہ مجھے فضول کی بحث کرنے کا نہ کوئی شوق ہے اور نہ میں خاص طور پر یہ اسام خابر صاحب کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہوں مجھے آپ بتا دیں کہ لیجٹیمیسی ان question کس طرح سے ہے آپ کے آئین کے اندر جب حکومت بنانے کا کیا طریقہ کار رکھا گیا ہے تو اگر یہ تیرہ جماعتیں اکٹھی ہو کے کیا نیشنل اسیمبلی کے اندر majority وہاں پہ رکھتی ہیں کہ نہیں رکھتی ہیں یہ اس اسیمبلی کا حصہ ہیں کہ نہیں ہے میرے خیروں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے سائٹ پہ کر دیں وہ majority موجود ہے اسی لیے حکومت وہاں پہ اپنا کام کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے اور ہر فیصلہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق کر رہے ہیں اگر عمران خان صاحب کسی اسیمبلی کا یا کسی حکومت کا حصہ نہیں ہے تو اس کو آپ illegیمنٹ نہیں کہہ سکتے وہ آئین کے مطابق اس کی لیجٹیمیسی چاہے وہاں پہ ڈسیٹل ہوتی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ان کے پاس یہاں پہ تائیناتی کی بھی اختیار نہیں ہے وہ کس طرح نہیں ہے اور بلکہ ہم تو شکر گزار ہیں عمران خان صاحب کے کہ اگر اس تائیناتی کے پروسس کے اندر اگر کوئی سغم رہ بھی گیا تھا تو عمران خان صاحب نے آرمی ایمینڈمنٹ ایک ٹوینٹی ٹوینٹی کے اندر یہ طریقہ کار کو کوڈیفائی کر دی ہے اور میں آپ کے سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ وزیراعظم شباز شریف صاحب این اس قانون کے مطابق وہ ایمینڈمنٹ ایکسٹینشن جس طرف بھی جائیں گے وہ قانون پہ اور میرٹ کے مطابق ان کے قانون کے مطابق آگے لے کے چلیں گے تو لیٹ اس ویٹ فور دی آؤٹکم ابھی تو پندرہ دن پڑے ہیں یہ اتنے کیوں پہ چین ہو رہے ہیں اور دوسری بات انہوں نے جو کی کہ محیشت کیوں پر اختیار آئین کے مطابق قانون کے مطابق ملک کے وزیراعظم کے پاس ہے ملک کے چیف ایگزیکٹیف کے پاس ہے چاہے وہ کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو اور ابھی شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہے ان کا اختیار ہے فیر اناف بٹ جو بار بار یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے جو پاکستان طریق انصاف کا کرٹیسزم ابھی ہم خان صاحب کی بھی بات کر رہے تھے انہوں نے بھی تقریر میں یہی بھی کہا ہے کہ جی وہ وہاں سے مشاورت کر رہے ہیں جہاں پر سزائی آفتہ سابق وزیراعظم ہیں جو اشتہاری ہیں سو آپ کو نہیں لگتا ہے یہ ساری چیزیں بڑے آسانی سے سوٹ آؤٹ ہو سکتی تھی اگر نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ملک میں کوٹ کیسز سامنا کر لیتے اور اس کے بعد پہلے سادیا یہ اختیار حکومت کا ہے کابینہ یہ اپوائنٹمنٹ کرے گی انڈر دی چیئرمنشپ آف پرائیم منسٹر تو اس لیے ان کو تسلی رکھنی چاہیے یہاں تک کنسلٹیشن کا معاملہ ہے دیکھیں اس کے اندر وہ کنسلٹ کر کے مجھے تو چیف آف آرمی سٹاف منتخب نہیں کر سکتے آپ کو تو نہیں کر سکتے جو سینئر ترین وہاں پہ لیفٹنین جنرلز کا پینل ان کے پاس دیفینس منسٹری سے آئے گا اس کے اوپر وہ انفارمل انپورٹ اپنے پارٹی کے قائد سے اگر کوئی کنسنسس ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سینس لے کے یہاں پہ حکومت کی اتحادی جماعتوں کے پاس آئیں اور اس میں سے مختلف کر لیں تو بتائیں ان کو اس چیز کے ساتھ اختلاف کیا ہے وہ اگر انفارملی میرے سے کسی کے بارے میں پوچھنا جائیں تب بھی یہ کہا اختلاف کریں گے یہ وزیراعظم کی اپنی ثواب دید ہے یہ اس کے مطابق چلیں گے پر اپوائنٹمنٹ قانون کے مطابق ہوگی یہ تسلی رکھیں اب جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا یہ معیشت کی کہہ رہے تھے کوئی ڈیریکشن نہیں ہے دیکھیں سادیا یہ بالکل ٹھیک ان کا کنسرن ہے کہ آج معیشت کو جس قسم کی بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے اس کے لیے شاید جو یہ ہماری حکومت ہے اس کے پاس وہ رنوے موجود نہیں ہے خاص طور پر جب آپ کے پاس ایک اتنی غیر ذمہ دارانہ اپوزیشن موجود ہو جو آپ کو صحیح فیصلے صحیح اصلاحات کے اوپر چلنے سے روک رہی ہو تو شاید ہمیں جو اس وقت چیز درکار ہے وہ یہ ہے کہ ہم برنکسمنشپ کو ختم کریں جو ایک دوسرے کے اوپر ہم نے یہ الگار کیوئی ہے اس کو ختم کریں اگر ہم معیشت کا درد رکھتے ہیں اور کنسنسس ڈیویلپ کریں ان اصلاحات کے اوپر جو اس موید کو آج درکار ہے جس کے لیے الیکشن ہم نہیں ہے جس کے لیے الیکشن جس کے لیے میری لیٹ بھی کمپلیٹس آ دیا جس کے لیے الیکشن الیکشن سے زیادہ شہر ضروری ہے کہ کنسنسس ہوں اسیمبلی کے اندر واپس آئے اسیمبلی کے اندر اپنی ذمہ داری کے احساس کریں پر کہ میں اس سے ایک قدم آگے جا کے کہوں گا یونٹی گورنمنٹ کی طرح ہم اپکٹیٹ بیٹس کو بیشت کیو پر ایک چارٹر آف ایکانومی بنائیں اور پھر ان معاملات کو آگے لے کے چلیں حسان خابر صاحب میں علی ملک صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ہم بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں ابھی جو انہوں نے بات کیا ہے لیکن اگر تھوڑا ریالیسٹ ہو کے ہم سوچیں تو آپ لوگوں کی سیاستدانوں کی انائیں ایگوز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو بیٹھنے کو ایک ٹیبل پر آنے کو تیاری نہیں ہے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اپنا کوئی بہت بڑا سیاسی نقصان کر جائیں گے تمام پارٹیز کے لیے اس وقت یہی ہے چاہے وہ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے وزیراعظم تھے تو کہتے تھے کہ میں ان لوگوں کی شکلیں دیکھنا یا ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا یا ابھی جو سابق وزیراعظم نواز شریف کا بیان ہم نے سنا کہ جی ان کو راستہ مت دینا ان سے مذاکرات مت کرنا جمہوریت میں تو ڈائیلوگ اور مذاکرات کے علاوہ کوئی اور حل نکلتا ہی نہیں ہے کسی اور طریقے سے اچھا مسادیہ دیکھیں دو باتیں ہیں علی ملک صاحب میں پہلی جو بات کی انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب کسی حکومت کا پارٹ نہیں ہے تو کیا اس حکومت کا decision legitimate نہیں ہوگا ان پرنسپل ان کا سوال بلکل صحیح ہے لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میری ذاتی رائے جو بھی ہو دو باتیں بڑی اہم ہیں کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ سبا شریف گورنمنٹ کے decision legitimate نہیں ہے پہلی بات ہے process دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کابینہ deliberate کر رہی ہو اور ملک و قوم کو یقین ہو کہ یہ فیصلے جو ہے یہ کابینہ کے ہیں اور شبا شریف ایسی آزم لے رہے ہیں تو کم از کم آئین اور قانون کے تقاضے پورے ہو جائیں گے لیکن آپ مجھے خود بتائیں as a third party as an objective anchor کیا یہ بات پوری ملک کو پتا نہیں ہے کہ شبا شریف فیصلے لے لنڈن جاتے ہیں پہلے پوری کابینہ گئی اب جا کے وہ دو ڈھائی دن سے لنڈن میں پارکڈ ہیں تو دیکھیں یہ بات important ہے نا ہاں مشرعہ وہ فون پہ لے لیتے جو بھی بات لیکن لوگوں کے view یہ ہے کہ تمام فیصلے لنڈن میں ہو رہے ہیں فرنس منسٹر میں بھی آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے آرمی چیف کے appointment میں بھی ہوا لوگ سوال کرتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ بدخسمتی سے ان کی جب حکومت آئی ہے تو انہوں نے پہلا کام کیا کیا ہے انہوں نے پہلا کام کو یہ تو نہیں کیا کہ جی لوگوں کے لئے آسانی پیدا کریں انہوں نے پہلا کام کیا کہ جی میں آپ کوانین میں ترامیم ہوں جب پہلا میں آ کے قانون ہی وہ بناوں گا جو مجھے فائدہ دے جس میں میں چھوٹکارہ حاصل کروں میرے خلاف کرپشن کی کیس نہ چلیں تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کی نظر میں میرے ایکشنز کی لیجٹیمیسی کیا رہ جائے گی یہ پی ٹی آئی کا بینیاں چھوڑ دیں آپ لیکن لوگوں کی آنکھ سے سوچیں نا آپ نے آتے ہی اپنے آپ کو انارو دے دیا لوگ کیا سوچیں گے اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ چارٹر آف اکانومی کی بات ان کی بلکل ٹھیک ہے یہ میں ان پرنسپن ان کی سمام باتوں سے اگری کرتا ہوں اگر یہ پی ٹی آئی میں نہ ہوتے پی ٹی آئی میں ہوتے میں ان کو بنا گروہ مان لیتا بات یہ ہے کہ چارٹر آف اکانومی کا مسئلہ کیا ہے چارٹر آف اکانومی کے اندر کون سا ایکنومک ریفارم یہ کرنا چاہ رہے ہیں جس پر پی ٹی آئی کے سپورٹ تھے یہ ریفارم کیے کس نے آپ مجھے بتائیں سینٹرل بینک کے کبانین جو تھے وہ کس نے چینج کیا ہم نے چینج کیا انہوں نے اتراز کیا ایف ای ٹی ایف کے نتیجے میں جتنے کبانین چینج کیا وہ ہم نے کیے انہوں نے اس وقت اتراز کیا اب یہ کون سا قانون چینج کرنا چاہتے ہیں جس پر ان کو کنسنسس چاہیے جن پر ان کو چارٹر آف اکانومی چاہیے وہ تو سارا دن ایساق ڈار صاحب کا فوکس یہ ہے کہ آپ کا جو ڈالر کا ریڈ ہے انٹرل بینک کو فکس رہے ایل سی اے چاہے کھلے یا نہ کھلے آپ کے جو ایکسپورٹر ہیں وہ چیخیں مارتے رہے کوئی مسنا نہیں اوپن مارکٹ کے اندر پندر روپے کا ڈیفرنس ہو کوئی ریفارم ایجنڈا تو لائے نا اس کے بعد بات کریں کہ جی میران خان مخالفت کر رہے اب ریفارم ایجنڈا آپ کے پاس کوئی ہونا ایکنومک پلان کوئی ہونا آپ جی کہیں چیارٹر اکانومی چاہیے ہمیں سپورٹ دیں کس چیز پر سپورٹ دیں سوال تو کریں نا یہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کوئی ایجنڈا نہیں ہے کوئی پروگرام نہیں ہے کوئی ریفارم نہیں لے کر آرہے تو سپورٹ کس طرح ہونا ہے یہ اس کا دوسرا ایسپیکٹ نہیں مجھے بتائیں یہ ریفارم ایجنڈا جو ہے لالا موسٹا کے کون سے چونکوں پر لے کر آنا ہے کیا میں نے ان سے گزارش نہیں کی کہ اسیمبری کے اندر آئے بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں اگر وہ نہیں کر سکتے اگر وہ نہیں کر سکتے تو دیفنیٹلی اس کی پولٹیکل کاسٹ ان کو اگلے الیکشنز میں پی کرنی پڑے گی جو خود پی ایم ایل این کے لوگ کہتے ہیں پیپلز پارڈی کے لوگ کہتے ہیں علی ملک صاحب دیکھیں مجھے پہلے تو اپنے بھائی سے یہ پوچھ دیں کہ میں نے اپنا ریفارم کا ایجنڈا لالا موسیٰ کے کس چوک کے اوپر لا کے ان کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے کیا میں نے ان سے گزارش نہیں کی کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اسیمبلی کے اندر ہیں میں نے تو اس سے جا کے آگے زیادہ بات کرنے کی کوشش کی کہ آئیں کنسینسس ڈیویلپ کرتے ہیں اور مل کے اگر ہم چارٹر آف ایکانومی سے بھی ایک قدم آگے چل سکیں یونٹی گورنمنٹ کی شکل اختیار کر سکیں تاکہ یہ جو چھوٹی سی مدت ہمارے سامنے رہ گئی ہے اس کے اندر ہم ملک کے بنیادی مسائل کو حل کر سکیں اور اس کے بعد اس ملک کو ایک فری این فیر الیکشن کے اندر لے کے چل سکیں تو اس کے اندر میں نے کون سی غیر مناسب بات کی ہے کیا یہ باتیں چوکوں کی اوپر ہوں گی جلسوں کے اندر ہوں گی عمران خان صاحب اگر اتنے غیر ذمہ دار ہوں کہ وہ اس ملک کی خارجہ پالسی کو جلسوں کی زینت بنا دے تو میں ان کے ساتھ معیشت کے اوپر کہاں بات کروں میں ان کا مقدمہ لے کے اپنی قیادت کے پاس کہاں لے کے جاؤں میں نے آپ سے صرف اور صرف سادیہ گزارش یہ کی تھی اس ملک کے مسائل کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فورن الیکشن ہو جائیں مجھے یہ آپ بتا دیں اگر ہم الیکشن ایک سیکنڈ کے لئے کروا بھی دیں عمران خان صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں تو کیا تسلیم کر لیں گے اگر دوسری بات آپ سے میں کہتا ہوں اگر وہ جیت جاتے ہیں اور ہم ان کے پچاس ہزار لوگوں کے جتھے کے پیچھے بلیک مین ہو جاتے ہیں تو کی مجھے یہ بتا دیں کہ چھے مہینے بعد اگر ہم پچاس ہزار نہیں ہم پانچ لاکھ بندہ لے کے آ جاتے ہیں تو کیا دوبارہ الیکشن ہوگا تو خدا کے لئے اس ملک کے دستور کا مزاق نہ اڑائیں اگر ہم دستور کے اندر جتنی ملت اسمبلیوں کی لکھی ہے اسے ایک دن بھی زیادہ رہتے ہیں تو میں ان کے اتجاج کروں گا دھاندلی کا نارہ آپ اٹھائیں گے آسان خاور صاحب کی جماعت ہار گئی وہ بھی کہے گی دھاندلی ہوئی ہے سادیا میں ایک بھی امینڈمنٹس کی بات کر دوں پھر تو کسی صورت بھی پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آنی پھر تو کوئی بھی حکومت کام نہیں کر سکے گی سادیا میں امینڈمنٹس والی بات کر دوں دیکھیں دیکھیں ایک اور چھوٹی سی ایک اور چھوٹی سی سادیا بات انہوں نے کہا کہ آتے ساتھی انہوں نے نیب کے امینڈمنٹس کی جو نیب امینڈمنٹس تھی وہ لے کے آگے آگے اب مجھے آپ بتا دیں آپ ریکارڈ چیک کر لیں کیا آتے ساتھ ساری کی ساری جو حکومت کی ترجیح تھی وہ ڈیفالٹ سے بچانا نہیں تھا آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائی کرنا اس کے لیے بجٹ بنانا سارا دھیان ادھر تھا نیب کی طرح میم تو بعد میں آئی ہے اور اس چیز کو بھی یہاں پہ سیٹل کر لیں ان کو کہے اپنی نیب کی ترمیم لے کے ہیں ہماری نیب کی ترمیم کے ساتھ کمپیر کریں اس کے بعد جو چیزیں اوور لیپ کرتی ہیں آج اس کے اوپر کیوں سیاست کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو نئی کلوزز آئی ہیں میرے سے کلوز بائی کلوزز وہ ڈسکس کر لیں میں اس کے پیچھے جو سوچ دانش منطق ہے ان کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور آپ کے ویور خود فیصلہ کر لیں گے تو سیاست مت کریں آج ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے ریاست کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم جو کام کر رہی ہے اس میں آکے اپنا حصہ ڈالیں ٹھیک ہے بکل صحیح یہ سب کچھ جو سیاسی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس میں ہو یہ رہا ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اب ظاہر ہے سردیوں کی جیسے آہستہ آہستہ شدد بھڑ رہی ہے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے ہمارے ملک میں سربیوں میں آپ کو گیس نہیں مل رہی ہوتی ہے گرمیوں میں آپ کو بجلی نہیں مل رہی ہوتی ہے مہنگائی جو ہے وہ وہیں کی وہیں ہیں ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے ہم روز یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ تمام چیزیں تب ہی ہوں گی عوام کے لیے جب پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی حسان خابر صاحب مجھے بتائیے کہ جو کل پریزیڈنٹ صاحب نے باتیں کی ہیں جب وہ لہور میں موجود تھے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی مفامتی کوشش جاری ہیں پھر ان کا اطراف بھی آیا تھا کہ وہ ناکام ہو گئی ہیں کل انہوں نے پھر سے امید ظاہر کی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جن کورٹرز میں ان کی بات ہو رہی ہے جہاں وہ مفامت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں بات بن جائے گی سو کیا کہیں پر کوئی امید واقعی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں ایک قدم پیچھے ہٹے اور کوئی درمیانی راستہ نکل آئے دیکھیں ایک میں پہلے صرف آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں کہ علی پرویز بلک صاحب نے کہا کہ میں کس چوک پہ جا کر بات کروں دیکھیں جب آپ نے اسطلاح ہاتھ کرنے ہوتی ہیں تو آپ قوانین چاہیے اسیمبلی میں تو ان کو فری رائد مل گئی ہم تو اسیمبلی میں بیٹے نہیں ہوئے جو مرضی قانون لا کے اپروف کرنے جس چیز کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں اسیمبلی میں جائیں قانون پاس کرا دیں ان کو روک کون رہا ہے ہم تو اسیمبلی کا پارٹ ہی نہیں ہیں ہم سے کیوں کنسل کرنا چاہتے ہیں اگر اکانومی کو ٹھیک کرنا اتنا آسان ہے تو دھڑا دھڑ پلنا ہے پاس کریں یہ مطلب ہم کو روک رہے ہیں ان کو ہم تو اسیمبلی میں بیٹے نہیں ہوئے یا تو ہم اسیمبلی میں ان کا بل روک رہے ہیں ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جتنے ریفارم پاکستان میں کرنے تھے اب وقت آگیا ریفارم کرنے کا ان سے پوچھیں وہ یہ پٹرول کے اوپر ٹیکس تیہ کر کے گئے ہم لگا دیں اسے پر سیاست تو نہیں کریں گے وہاں پہ تو کوئی استعال نظر نہیں آرہی وہاں پہ تو صرف این اے روٹوں نظر آرہی ہے کیا کہہ رہے ہیں جو آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے سوال کوئی کر رہے ہیں سادیا ہاں ایک سکنٹ ہاں میں نے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں یہ ان سے پوچھیں پٹرولیم پروڈکس کی اوپر یہ جو لیویز آئی ایم ایف کے ساتھ تیہ کر کے گئے ہیں میں شام خاور صاحب کہ آپ کی شان میں گستافی کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا سوال کر لوں کہ آپ مجھے بتائیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ فسکل کنسولیڈیشن پلین آپ تیہ کر کے گئے ہیں جس کے لئے آپ نے یہاں پہ سیل ٹیکس اور پی ڈی ایل پٹرول کے اوپر لگانا ہے اگر ہم وہ لگا دیں تو آپ اس کے پر سیاست تو نہیں کریں گے کیونکہ آج ریاست کو بچانے کے لئے اس کی ضرورت ہے اچھا دیکھیں اگر ہی پتہ بات یہ ہے ضرورت پڑھ رہی ہے جی پی ڈی ایل پٹی ایسے بیاد کرے گی پھر تو آپ کبھی بھی ریفارم نہیں کر سکتے آپ جو سمجھتے ہیں موڑی کا پون کے لئے بات ختم ہوگی سادیا آپ جو تیہ کر کے گئے ہیں تو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اگر آپ کے کیال میں آپ جو کہہ رہی ہیں وہ جو ornament قائب کر کے گئے ہیں اگر آپ جو پیک بھی ہے اس کیا پرواہ مت کریں پر کو Elliott surgند جور کریں پچھنے ساڑھے تین ساار آپ جو зیqul par کے گئے ہیں اس کو implement کردے کے نہ کریں آپ کہہ رہے ہیں سیلس ٹیکس لگانا ہے لیوی لگانی ہے اے صرف آئیل پرائیسز پاس سوان کرتے ہیں سادیا ہے کہ ساگھ دنیا کے ٹیکس لگ جانے ہیں بھانا چلے یہ ٹھیک ہے اچھا آپ پریزیڈنٹ صاحب کی بات پر آجاتے ہیں سادیا پوچھے یہ ٹیک کر کے گئے ہیں کہ نہیں کر کے گئے ہیں وہ جو نکتہ جس پر امفسائز کر رہے ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ٹیک کر کے گئے ہیں پی ڈی لگانے سیلس ٹیکس لگانے آپ ٹیک کر کے گئے ہیں تو آپ اپنیمیٹ کر دیں سیاسر تو نہیں کریں ایکسی کیوٹ کر دیں تو اعتراض تو نہیں ہے اس کا جواب دوں بہت شکریہ سادیا میں آپ کو نا سادیا میں اس کا جواب دیتا ہوں پی ڈی ایم کی طرف سے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے دو کانٹرڈیٹری الزام آئے ہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم لگانے کا بادہ کر گئے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کی خلاف فرضی میں پیٹرول پرائسز کم کر گئے ہیں پہلے اپنا الزام کو چوز کرنے اس کو ایک کا جواب دیتے ہیں آپ کو جواب مل گیا سادیا نہیں ملا آپ کا الزام یہ غلط ہے مجھے بریک لینی ہے بریک ساپس آتا ہے ڈسکشن کا ہم آگے بڑھائیں گے stay tuned welcome back program پھر سے خوش آمدید program کے اس حصے میں ہم بات کریں گے جو کہ وزیراعظم صاحب شہباز شریف صاحب already لندن میں موجود ہیں جس پہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے حوالہ بھی دیا لندن ہائی کورٹ کے ڈیسیزن کا کہ ان کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں ابھی تھوڑی دے پہلے عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ ہے اس کے شرقہ سے خطاب میں یہ بات کی دوہزار انیس میں ڈیلی میل کی طرف سے ڈیویڈ روز جو کہ ان کے ایک صحافی ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا جس میں اس وقت کیونکہ شہباز شریف صاحب سی ایم پنجاب تھے ان پر اور ان کے داماد علی عمران پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ دوہزار پانچ کے زلزلے کے دوران جو برطانیہ کی طرف سے امداد ملی تھی پانچ سو ملین پاؤنڈز کی اس میں خرد برد کی گئی ہے جس کے نتیجے میں دوہزار بیس جانوری میں شہباز شریف صاحب نے ڈیفیمیشن کلیم جو ہے وہ فائل کر دیا تھا اس اخبار کے خلاف اب اس میں جو ڈیسیجن آیا ہے نو نومبر کو جو جسٹس نیکلین آف دہ کینگز بینچ دیویڈن کی طرف سے انہوں نے ہمارے وزیراعظم کی جو سٹے آرڈر کی درخواست تھی اس کو ایک تو ڈینائے کیا ہے یہ کہا کہ رمارک ساتھ میں یہ آئے کہ یہاں پر کوئی وزیراعظم ہو یا عام آدمی ہو اس کوٹ کے لیے سب برابر ہیں پھر ساتھ ہی ساتھ تیس ہزار پاؤنڈ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تئیس نومبر تک ادا کریں اخبار کو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پہلے تو ذرا اسی پر بات کرتے ہیں وسیم ملک صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائنگ کیا سینئر لوئر ہے فومر سیکریٹری ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے وسیم ملک صاحب ایم شور یہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا آپ نے دیٹیل میں چیز دیکھی ہوگی آپ یہ پہلے بتائیے گا کہ یہ وزیراعظم کے لیے کتنا کوئی سیریس معاملہ ہے دیکھیں جیسے آپ نے یہ خود کہا کہ وہ ڈیلی میل والا جو کیس ہے میں بہت دیپلی تو اس کو نہیں دیکھ سکا لیکن اپرینٹلی جو تھوڑی بہت مجھے سمجھ آئی اس بات کی ابھی تک تو مجھے تو ایسے لگا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی ٹائم لی وہاں پہ اپنا ریپلائی فائل نہیں کیا اور جو بات آپ نے ابھی یہ کی کہ وہاں پہ لندن کی کورٹ نے یہ کہا کہ یہاں پہ پرائم منسٹر ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاید ان کورٹس میں اتنا زیادہ سختیوں نہیں ہوتا جتنا ہماری کورٹس میں زیادہ سختیوں ہوتا ہے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہماری کورٹس کو کرٹسائز کرتے ہیں اس نوالے سے آپ بتائیں کہ کب نہیں اس کورٹ میں پریزیڈنٹ اور چیف منسٹرز اور جو ٹریئر بینچز میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ روز آپ کے سامنے کورٹس میں پیش ہوتے ہیں اور یہ کہنا کہ لندن کی کورٹ نے اگر یہ بات کی ہے کہ ایک پرائم منسٹر ہمارے لیے کوئی وہ نہیں رکھتا کورٹس کے آگے تو ہر ایک میں پیش ہونا ہے جب بھی کورٹ میں کوئی نوٹس جاری کرنا ہے یا کسی کو طلب کرنا ہے تو وہ اس کی سٹریٹری ڈیوٹی ہے کہ وہ کوٹ کی آگے پیش ہو تو دوسری بات جہاں تک ڈیلی میل والے فائن وغیرہ کا تعلق ہے میں ڈیپلی اس کو دیکھ نہیں سکا وہ کس کنٹیسٹ میں مجھے جو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے کہ وہ انہوں نے ایک کیس کے ایکسپینس کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ اتنی اماؤنٹ آپ ڈیپوزٹ کریں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹینشنز مانگی گئی ہیں اس کیس کے اندر اور پھر ابھی بھی سٹے آرڈر کی ریکویسٹ تھی جو کہ ڈینای کر دی کوٹ نے انہیں اور یہ کہ کے کیونکہ ہماری طرف سے یہ وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہماری مصروفیات ہیں تو اس وجہ سے شاید اس کو تھوڑا سٹے مانگا تھا وہ ڈینای ہو گیا اور کہا گیا کہ جی اخبار کو آپ تمام کاؤسٹ جو ہے جو دیفینڈنٹ ہے اخبار اس کو آپ ساری کاؤسٹ جو ہے وہ دیں گے تو اس کی کیا امپلیکیشنز کیا نظر آتی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ وہ کاؤسٹ تو اگر تو کیس ڈیسائیڈ ہو گیا ہے اور اس حوالے سے یہ بات فائنل ہوئی کہ آپ ان کو کاؤسٹ دے دیں کیونکہ آپ نے کیس فائل کیا تھا ان کے خلاف وہ کیس جھوٹھا ثابت ایسی کوئی بات ابھی میرے نالج میں نہیں جتنا میں نے اس آرڈر کو تھوڑا بہت دیکھا ہے اس حوالے سے یہی ہے کہ ڈیلے انہوں نے کیا جس کی بیسس پہ انہوں نے کہا جی یہ ایکسپینسیڈ جو ہیں لائرز کے یا اثر وائز وہ آپ ان کو پے کر رہے ہیں آپ ڈیلے کر رہے ہیں تو اس کا دیکھیں وہ کیا رپلائے دیتے ہیں اور ہماری یہاں پہ کوٹس میں بھی جب ہم دیلے کرتے ہیں یا کوئی بلانگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو کوٹ جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ بھی جرمانے ڈالتی ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کوٹ کا ڈیسیجن ہے اور اکارڈنگ بھی رخل ان کے لائرز اس کو دیکھیں گے ٹھیک بیٹا آپ کے نہیں اتنا کوئی سنگین معاملہ نہیں ہوگا وزیراعظم کے لئے اب یہ اس لئے بھی رخیال ہے کہ یہاں تو ایک کیس ڈیسائیڈ ہو گیا ہونا تو پھر یہ ہو کہ اگر انہوں نے ایسا کیس فائل کیا تھا کہ ڈیلی میل کے خلاف جس میں ان کے خلاف ایک ڈیسیجن آگیا ہے اور انہوں نے ان کو جرمانہ پہ کرنا پڑایا تو یہ تو ایک امنڈڈ ریپلائز مانگیں آئی تنگ تیرہ دسمبر کو مزید بھی رہی بات ہے وہ برخل ڈیلے کی وجہ سے جو ٹائم لی انہوں نے ریپلائز فائل نہیں کیا اس لیے کوٹ نے ان کو جرمانہ آئیت کیا رائیت تھائنکیو ویری مچ بسی مالک صاحب فور جوائنگ اس پہلے تو علی مالک صاحب اسی پہ کومنٹ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور اسی پہ عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف نے اس آرگومنٹ کو بیلڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں وہاں پر بھی جو ڈیلی میل کے اندر لکھا گیا اس وقت چیف منسٹر کے حوالے سے آج جو کچھ کوٹ نے ڈیسیزن دیا ہے یا جرمانے ہو رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ خرد برد میں ملوث رہے ہیں اچھا اس سے پہلے سادیا میں اپنا وہ جو سوال تھا وہ ان کے لئے فریم کر دوں تاکہ یہ اس کو بھی جواب دے دیں میں نے گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم نے ساری درازے چیک کر لی ہیں عمران خان صاحب کی چھوڑیوی معیشت کی ہمیں اس میں 35 ارب ڈالر جو اگلے سال درکار ہیں وہ کہیں نہیں ملے تو آج اچھا ہے کہ برے ہمیں تو آئی ایم ایف کا وہ سیٹفکٹ درکار ہے اور یہ آئی ایم ایف کے ساتھ تیہ کر کے گئے ہیں کہ ڈیزل کی آج کی قیمت کے اوپر 30-35 روپے ابھی پی ڈی ایل اور لگنا ہے اور 30-35 روپے اور تقریباً سیل ٹیکس لگنا ہے تو کیا ہم 70 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھا دیں یہ اس کے اوپر سیاست نہیں کریں گے میں ان سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا تو کینڈلی جواب دے دیں جب جہاں تک ڈیلی میل والا معاملہ ہے دیکھیں گزارش یہ ہے یہ تو ایک انٹیرم فیصلہ آیا ہے کہ جو آپ نے ایکسٹینشن مانگی تھی اس بحث کو آگے لے کے چلنے کے اندر تو اس کے اندر کورٹ کی طرف سے یہ ویو آیا ہے کہ ہم وزیر عظم ہونے کی بنا کی اوپر آپ کو اور ٹائم اس کیس کو لٹکانے کا نہیں دے سکتے تو اس کے لئے اگر چھوٹا موٹا جرمانہ دی ہے تو جو کمبلیننٹ کے طور پر شباز شریف صاحب جمع کر دیں گے باقی ملک صاحب نے جو بات کی کیس کا فیصلہ آ جائے نا کہ جو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ الزامات بلکل بے بنیاد تھے ہم اس کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا ہے اور ہم اخبار کو ڈیمیجز کے لئے سو کر رہے ہیں تو اس کی آؤٹکم آجے تو مناسب یہی ہوگا کہ ہم اس کو اس وقت تک یہ کوٹ کے معاملات کو خام خاک ٹی وی شاک شوز کے اندر لاکے انیسیسری پروجیکشن نہ دیں ورنہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہوں گے جو عمران خان صاحب پچھلے چار مہینے چھ مہینے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو انہوں نے ایکسٹینشن وغیرہ مانگی ایکسٹینشن وغیرہ مانگی وہ اس معاملے کو اس کیس کو لٹکانے کے زمن میں ان پر یہ جرمانہ ہوئے تیس ہزار پاؤنڈز جو انہوں نے تئیس نومبر تک دینے اخبار کو اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ایک بات تو علی ملک صاحب نے مانی کہ انہوں نے آتے ہیں سارے درازت رازت چیک کی ہیں کہ کہیں کوئی پیسے تو نہیں چھوڑ کے گئے کہیں کوئی آمنی کا ذریعہ تو نہیں ہے ان کی گورنٹ کا سارے درازت چیک کی ہیں تو نہیں نہ چھوڑ کے گئے کہیں کوئی پیسے ہیں میرے جو بنا سکے چلے ٹھیک ہے وہ ان کو اعتراضت دیکھیں کہ آپ کے لئے آتے ساتھ ہی آپ نے سارے درازت چیک کی ہیں وہ سارے دیکھیں چلے گئے ہیں سادھی آپ نے ساتھ دیکھیں تین ساڑے تین ساڑے میں کچھ ایک آدھا دولری چھوڑ جاتے ہیں اللہ نہ کرے کہ ان کو قوم کہ کوئی ایسے پیسے ملے جسے یہ مزید ایور فینڈ بنائیں یہ میری دعا ہے جسے عمران خان کے لئے میں کرزوں کے کستے دینی پڑے ابھی بھائی بات تو کرنا دیں پھر آپ کیا سوال سوال لیتے ہیں دوسری بات یہ ہے جو انہوں نے بات کیا چھوٹا موڑا جرمانہ ہوگا ہے کیا فرق پڑتا ہے ان کے لئے واقعی فرق نہیں پڑتا دیکھیں ان کی پارٹی کا سلوگن کیا ہے یہ کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یعنی ایک ہی بات کے اندر یہ پورے کے پورے کرپشن کا جو پیراڈ آئینا اس کو لیجٹیمائز کرنا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں کرتے اس لئے تو سادیا ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہم یہ کہتے ہیں کرپشن کو ختم کرے ہم یہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے سادیا وہ ڈیزل کی قیمت کا پوچھتے ہیں چھوٹے موٹے جرمانے پہ ہم نہیں بلیف کرتے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ پرائیم منسٹر ہیں اب آپ ورڈ ہوں آپ کتنی زلط ہو رہی پورے دنیا میں ڈیلی میل کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ نکل نہیں سکتے ہیں آپ پیسے جمع کرائیں پورے ملک کی زلط ہو رہی ہے مطلب اللہ ہمارے ملک کو زلط سے نکالے اس لیے کیس کو ہم نے کیا ہوئے لیکن بارہ اب یہ حقیقت ہے اچھا وہ ڈیزل کے ستر پہ پڑھا دے وہ چھکتا نہیں ہے جرم چھکتا نہیں ہے وہ پی ڈیل پی ڈیل اور سیلس ٹکس پڑھا دیں وہ تیسری دفعہ انہوں نے سوال کیا کہیں نیاب کے کیس ختم کرانے پڑھیں گے وہ تین سو روپے کا ڈیزل کرتے ہیں سیاست تو نہیں کریں گے کرپشن ہے کرپشن ہے کرپشن ہے مطلب ٹیک آؤٹ اٹھ 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 اگین سب بہت شکریہ پروگرام میں جوائنگ کرنے کے لیے that's all for tonight اجازت دیجے خدا حافظ